اور چیزی کے آپ سب جانتے ہیں یہ ہے سوہانہ کا گھر اور یہاں پر سہرے بچی کھیل رہے ہیں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں آگے کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے اری مجھے تو ایسے لگتا ہے میں نے سہرے میں کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے دیکھ اسے صحیح میرا پیٹ کتنا زیادہ پھول گیا ہے ہاں ہاں اری اب میں کیا کروں اری دیدی میں نے تو آپ کو سہرے میں کتنی بار کہا کہ دیدی اتنا زیادہ پانی مت پیئے آپ تو پانی پیے جا رہی تھی اب اتنا پیٹ پھولیں گا ہی نا اری مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ پانی پینی سے میرا پیٹ اتنا زیادہ پھول جائیں گا لیکن ایک بات کہوں مجھے تھوڑا سا چکر بھی آ رہا ہے اور وہ میٹنگ کے جیسے بھی ہو رہا ہے ہاں میری طبیت تو مجھے کچھ ٹھیک ہی نہیں لگ رہی ہے چلا میں یہاں پر تھوڑی تیر لیٹ جاتی ہو اری میری طبیت اور بگڑ رہی ہے اری کہیں وہ میٹنگ یہاں پہ نہ ہو جائیں اری کہاں ہے باتروم ماما تو مجھے روزہ رکھنے ہی نہیں دے رہی ہے آج کا تو چوتہ روزہ ہے لیکن ماما مجھے سہری میں اٹھاتی ہی نہیں ہے ایلے لیکن ایشے لگتا ہے ماما کی طبیت خراب ہو گئی ہے اب کیا ماما روزہ توڑ دیں گی شوفیہ تمہیں کیا لگتا ہے ایلے شوہانہ چاہے کچھ بھی ہو جائیں لیکن چاچی روزہ نہیں توڑیں گی کیونکہ چاچی کے ہر سال پورے روزے ہوتے ہیں لے ہاں شوفیہ تم تو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اب ناجینے کیا ہوں گا ماما کی طبیت تو بگرتی چاہ رہی ہے اری لیکن وہ میٹنگ کرنے سے روزہ توڑ جاتا ہے نا توڑتا ہے کہ نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے چلو ماں سے پوچھ لیتی ہوں اری بہو میٹنگ کرنے سے روزہ نہیں توڑتا ہے ایسے تو مجھے بہو کی طبیت کچھ الگی وجہ سے خراب دکھ رہی ہے بہو چاہو جلی سے سوہانہ کے پاپا کو فون کر کے بلاؤ جو مجھے لگ رہا ہے کہیں وہ تو نہیں اری ماں تو بلکل ٹھیک کہ رہی ہے دیدی کی طبیت تو خراب ہوتی جا رہی ہے اور دیدی نے تو روزہ بھی رکھا ہے اری چلو جلی سے میں کال لگاتی ہوں ہیلو ہاں جلی سے گھر پر آ جائیے دیدی کی طبیت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے ارے آپ صرف دو منٹ خیال رکھیں میں ابھی آتا ہوں ہاں ہاں جلدی آئیے اری وا چلو اب اچھے لگ رہا ہے ہاں میری طبیت تو بگڑتی جا رہی ہے چلو یہاں پر لیٹ جاتی ہوں دیدی آپ فکر نہ کریں میں نے کال کر کے سوہانہ کی پاپا کو بلا لیا ہے بس اب وہ آتی ہوں گے اور آپ کو ہسپیٹل لے کر جائیں گے اری یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ہسپیٹل نہیں نہیں میرے تو ابھی کہیں پر جانے کا موڈ نہیں ہے ارے بھئی کیا ہو گیا ہے سوہانہ کی ممہ آپ ٹھیک تو ہے نا ارے چلو میں آپ کا بخار چیک کر لیتا ہوں ارے بھئی یہ کیا آپ کو تو کتنا تیز بخار ہے ارے میں ٹھیک ہوں سوہانہ کی پاپا آپ جائے کھیت پر کام کریں ارے دیدی کب سے ایسی ہی کہہ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے دیدی کو ہسپیٹل لے جانا چاہیے دیدی کب سے اومیٹنگ کر کر کے پریشان ہے ارے ہاں اب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے سوہانہ کی ممہ کو ہسپیٹل لے جانا چاہیے رکو رکو میں ابھی ایمبولنس کو کال کر کے بلاتا ہوں ہیلو ہاں نرس ہمارے گھر پر جلی سے پہنچیے میری وائف کی تبیت بہت خراب ہے ارے ہاں پہنچیں گے پہنچیں گے لیکن آپ ایڈرس تو بتائیے ارے ہاں میں تو بھولی گیا لکھی جلی سے میں آپ کو بولتا ہوں ارے میری بہو کی تبیت جلی سے ٹھیک ہو جائیں اب نہ جانے کیا ہوں گا ارے اب آپ فکر مت کیجئے ایمبولنس بس اب آتی ہوں گی اور یہاں پر سب ایمبولنس کا انتظار کرنے لگتے ہیں ارے فرنس تم شب کھیلو میں اپنی ممہ کے پاس جا رہی ہوں مجھے اپنی ممہ کے ایشی تبیت نہیں دیکھی جا رہی ہے مممہ مممہ ارے مجھے چکر آ رہی ہے سچ میں میری تبیت خراب ہو رہی ہے ایلی مممہ آپ فکر مت کیلو آپ ٹھیک ہو جاؤں گے ارے بھائی یہ دھوپ کالے کے مہینے میں یہ دھوپ بہت پریشان کرتی ہے کہیں میں کالا نہ ہو جاؤں چلو ادھر چھاؤں میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں ارے بھائی اب یہاں پر اچھا لگ رہا ہے چلو اب ایمبولنس کا انتظار کرتے ہیں لیکن میرے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ ایمبولنس کب آئیں گے پھر ہم ہسپٹل کب جائیں گے پھر ہم گھر پر کب آئیں گے پھر یہ بیگم صاحبہ کب بھجیے تلیں گی کب جلے بھی تلیں گی اور وہ سینویچ میرے موں میں تو اب اسے پانی آ رہا ہے بھائی ہم روزہ کب کھولیں گے سب کیسے ہینڈل ہوں گا ارے مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت دیر ہو جائیں گی اور آج افتاری میں کچھ بھی نہیں ملیں گا رفا آئیڈیا ایسا کرتا ہوں جب ہم ہسپٹل سے واپس آئیں گے تو بزار میں گھس جاؤں گا اور وہاں سے ریڈی میٹ سب سامن لے لوں گا آہاں میں تو کتا ہوشیار ہو گیا ہوں ارے یہ کلموہے کو ابھی بھی کھانے کی پڑی ہے اسے تو کبھی بھی کوئی چیز کی فکر رہتی نہیں ہے کلموہاں اور تبھی ایمبولنس آ جاتی ہے ارے کتنی زیادہ گرمی ہے ارے وارڈ بائی جلی سے باہر آؤں اور ٹرالی نکالو ارے کہاں پر ہے پیشنٹ چلو میں پیشنٹ کو دیکھتی ہوں ارے یہ کیا پریگننٹ مہیلا ارے نہیں انہیں تو جلی سے لے جانا ہوں گا ارے وارڈ بائی جلی سے آؤں اور ٹرالی لے کر مجھے تو اس لگتا ہے بہت ایمرجنسی ہے ارے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے آرام سے کیجئے سب کچھ ارے یہ نرس دیدھی کیا کہہ رہی ہے یہ نرس نے تو مجھے دیکھتی سے ہی پریگننٹ بول دیا ہے ارے کہیں میں اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت بڑی خوش کبری ہے اب نہ جانے کیا ہوگا ارے نرس میڈام یہ میری وائف ہے ان کی طبیت بہت بگڑتی جا رہی ہے صبح سے وومیٹنگ ہو رہی ہے جلی سے انہیں ہسپیٹل لے کر چلیے ارے ہاں سر جی آپ فکر مت کیجئے میں وقت رہتے ہوئے آپ کی وائف کو ہسپیٹل پہنچا دوں گی کیونکہ اس پورے گاؤں میں سب سے زیادہ ہوشیار زہین ایکسپرٹ فٹا فٹ کام کرنے والی میں ہی ہوں ارے لیکن یہ وارڈ بائی کا تو مجھے کو سمجھیں نہیں آتا ہے نہ جانے کہیں سو تو نہیں رہا ہے ارے وارڈ بائی اوٹ جا چلی سے ارے بھائی میں سو نہیں رہا ہوں میں تو اسٹریچر نکال رہا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہیں پر اندر اٹک گیا ہے باہر آئی نہیں رہا ہے یہ دیکھو ارے باہر آ بھی جا ارے وارڈ بائی تیرے سے تو ایک بھی کام دھنکا ہوتا ہی کہاں ہے روک زرا میں اندر جا کر اسٹریچر کو نکالتی ہوں نہ جانے اسٹریچر بھی کہا پر اٹک گیا چلو جلی سے اندر جاتی ہوں اور نرس وارڈ بائی مل کر اسٹریچر کو باہر نکالنے لگتے ہیں ارے میں جب تک اسٹریچر پر پیشنٹ کو لیٹ آتی ہوں تم جلی سے اس ایمبولنس کو گھوما لو سمجھ میں آیا نا ایک کام دھنکا نہیں کرتا ہے یہ وارڈ بائی چلی میڈم جی اسٹریچر پر لیٹ جائیے ارے یہ کہ آپ تو مجھ سے اٹھی نہیں رہی ہیں آپ تو کتنی بھاری ہیں ارے ارے آپ یہ کیا کر رہی ہیں مجھے بہت درد ہو رہا ہے ارے بھائی نرس میڈم آپ یہ کیا کر رہی ہیں رکی رکی میں آپ کے ہیلپ کرتا ہوں آئیے سوہانہ کی مممہ آرام سے اسٹریچر پر لیٹ جائیے آرام سے آرام سے اہلے کئی مممہ کو بیبی تو نہیں ہونے والا ہے اہلے فان اس کا مطلب مجھے چھوٹا بھائی یا بہرن آنے والی ہے اہلے فائی تو بھوٹی بھلی خوش کبلی ہوں گی پا 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 مممہ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی ہسپیٹل مجھے بھی ایمبولنس میں بیٹھنا ہے ارے ہاں سوہانہ بیٹے پہلے تمہاری مممہ کو تو ایمبولنس میں جانے دو ارے وہ نرس میڈم کہا ہے وہ وارڈ بائی ارے سر جی بس وہ ایمبولنس کو پلتا رہا ہے ارے وارڈ بائی پیچھے آنے دو پیچھے آنے دو اور پیچھے لو اور پیچھے لو ریواز ریواز باز 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 ارے چلو بھائی پہلے میں ایمبولنس میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں نہیں تو روزی کی حالت میں اتنی دور ہسپیٹل میں جانا ہوں گا ارے نہیں نہیں میرے سے نہیں ہوں گا چلو چلو جلی سے جاتا ہوں اور یہاں پر سب مل کر اسٹریچر کو اٹھانے لگتے ہیں ارے چلو بھائی جلی سے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہوں ارے دالو وارڈ بائی اور اندر دالو ارے نرس میں کیا کروں یہ اسٹریچر تو اندر جائی نہیں رہا ہے ارے وارڈ بائی اور طاقت لگاؤں اندر دالو ابھی تو اسٹریچر بہت باہر ہے اچھا ٹھیک ہے زور سے دھکا مارتا ہوں کیلو کیلو ارے بھائی یہ کیا یہ اندر ایمبولنس پہ سے ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہے ارے چلو یہ میڈم کو واپس باہر نکالتا ہوں دیکھتا ہوں ایمبولنس میں کیا ہے ارے مر گیا ارے کتی سور سے اسٹریچر چھبا رہے ماں بہت تکلیف ہو رہی ہے ارے لیکن چچا آپ ایمبولنس کے اندر کیا کر رہے تھے ارے ہاں بھائی گلتی ہو گئی پہلے ایمبولنس میں چڑھنے کی سزا ملی ہے ارے یہ سوفی کی پپا بھی نہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ارے ارے مجھے بہت چکر آ رہی ہے میرے طبیت تو بگرتی جا رہی ہے اب میں خود آپ سب سے کہہ رہی ہوں مجھے چلی سے ہسپیٹل لے کر چلیے ارے ہاں پائیل جی آپ فکر مت کیجئے ہم آپ کو جلدی سے جلدی ہسپیٹل پہنچا دیں گے ارے نرس میڈم وارڈ بھائی آپ دونوں بھی ایسے کھڑے کیوں ہو چلی سے کرو بھائی ارے چلو بھائی اب آرام سے ڈالتا ہوں ارے واہ بھائی چلو پیشنٹ کو تو ایمبولنس میں ڈال دیا ہے چلو نرس تم بھی جلدی سے آ کر بیٹھ چاو میں ایمبولنس چالو کر رہا ہوں ارے پیشنٹ کے ساتھ کون آنے والا ہے جلدی سے ایمبولنس میں بیٹھ چاو لیکن کوئی ایک ہی پیشنٹ کے ساتھ چل سکتا ہے ایمبولنس میں ویسے بھی بہت کم جگہ ہیں ارے چلو میں بھی کیسے گھس پڑ کر اندر جا کر بیٹھ جاتی ہوں ارے چلو میں بھی چاکل بیٹھ جاتی ہوں ارے مجھے تو دیدی کی بہت فکر ہو رہی ہے ماں آپ پلیس سوفیا اور گڑڈو کا دھیان ہکیں گا میں دیدی کے ساتھ جا رہی ہوں دیدی آپ فکر مت کرو میں آ رہی ہوں ارے ہاں بہو میں سوفیا اور گڑڈو کا دھیان ہک لوں گی تم اچھی سے جاؤ ہسپیٹل اور جلدی سے چیک اپ کر کے آؤ ارلی مجھے بھی ایمبولنس میں بیٹھنا تھا لیکن اب مجھے پتہ ہے ایمبولنس فول ہو گئی ہوں گی چلو میں اپنے ہور سے کھیلتی ہوں چلو کٹو اور یہاں پر سب ایمبولنس میں بیٹھ جاتے ہیں ارے وار بھائے بھگا ایمبولنس جلدی سے بھگا اور یہاں پر ایمبولنس ہسپیٹل جانے لگتی ہے ارے چلو شام جلدی سے ہم اسکوٹی پر بیٹھ کر ہسپیٹل جاتے ہیں ارے ہاں آتا ہوں ارے یہ روزے میں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں اور سوہانہ سوفیہ کے بھگا ہسپیٹل جانے لگتے ہیں ارے دوستو اپنا جانے سوہانہ کی ممہ کو کیا ہوا ہے دوستو آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور واشنگ